بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کے تین حصے ہیں لیٹس ترین خبریں جو بلاسٹ ہوا ہے ائرپورٹ کے آس پاس گردنواہ کے اندر اور اندر اس پر بات کرنی ہے اور اب اپ ڈیٹ کیا ہے وہ بات کریں گے لیکن ضروری بات یہ ہے کہ انویسٹیگیشن جو ہے جو ہم نے کی ہے اس کے اوپر پوری راہ جو ہم نے لگائی ہے وہ جو اس کا آؤٹکم ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے شیئر کرنا ہے آپ کے ساتھ اور آپ اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا لیٹس اپ ڈیٹ یہ ہے کہ اب تک یہ جو صورتحال ہے نمبرز تھوڑے بہت چینج ہوتے ہیں جب میڈیا آپ میکسیمم کبر کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ لگ بھگ جو زیادہ تر معاملات ہیں وہ یہی ہے کہ تیرہ امریکی فوج جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ ایک سو بیس افوان نیشنلز کے بھی مارے جانے کی اطلاعات ہیں جس میں بچے اور عورتیں بھی شامل ہیں کیونکہ وہ جو دیوار آپ کو دکھائی گئی اور تو آپ نے دیکھی ہوگی جو ہمیں دکھا نہیں سکتا کیونکہ وہ جو دیوار کے بات کے جو علاقہ ہے جہاں پر پانی بھی ہے تو وہ لانشوں سے بھرا ہوا ہے اور بہت ہی خوفناک مناظر ہیں لیکن وہاں پر لوگ کیسے مر گئے تو ایک دھماکت تو اندر ہوا ہے کیونکہ وہ اپنا حصار تھوڑ کے جو اندر آیا تو اس نے تو اپنا کام دکھایا لیکن اس کے بعد سنا ہے کہ جو موپ ہے وہ جب آیا ہے امریکی فوجی کے طرف تو انہوں نے اوپن فائر کر کے ان کو آپس بھگایا تو اس میں فائرنگ کے ذریعے بہت لوگ مرے ہیں ظاہر سی بات ہے نہ تو وہاں پوسٹ بارٹم ہونا ہے نہ تو وہاں کوئی امیسیکشن ہونی ہے تو جو مر گیا سو مر گیا کچھ دھماکت سے مر گیا کچھ فائرنگ سے مر گیا مگر بہرحال اب یہ ہے کہ ڈیڑھ سو افراد مزید جو زخمی ہیں ان کا بھی حالت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے گولیاں لگی نہیں ہیں ان کو بھی لیکن اس کا ریزل یہ انہوں نے دیا ہے کل ملاقے کے دائش نے زمیری قبول کر لی ہے اور دائش پر ہی الزام تھا اور امریکہ کے مطابق اس کے اندر کسی اور گروپ کا کوئی دخل نہیں ہے مطلبان کو انہوں نے بلکل الگ کر دیا ہے تمام گروپز کو الگ کر دیا ہے دائش نے قبول بھی کیا ہے اور دائش کے اوپر الزام بھی ہے یہ جو علاقہ پورا آپ دیکھ رہے ہیں اندر اور بہار جتنا بھی آپ مکمل دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر پورے علاقے کے اوپر امریکی آرمی کا پورت تھا کہ وہ ذمہ دار تھے کہ یہاں پہ کچھ نہیں ہونا چاہیے اور یہ کچھ نہ کچھ ان کے علم میں تھا بھی مطلب یہ نہیں کہا آپ کیسے تھے کہ جی وہ کوئی پتہ ہی نہیں تھا اچانک سے ہو گیا یوکے یو ایس اے اور آسٹریلیا نے نہ کہ صرف معلومات شیئر کی تھی بلکہ نیوز ریڈ الیڈ جاری کیا تھا اور انہوں نے اپنی عوام سے کہا تھا کہ آپ نہ آئیں آج آپ نہیں آئیں یہاں دھماکی کا خطرہ ہے اور پھر اس کے پندرہ گھنٹے کے بعد جو یہ تمام تماشا جو ہے آپ نے دیکھا پندرہ گھنٹے پہلے ہی نوٹفیکشن جاری ہو چکا تھا اب اگر ہم دیکھیں تو امریکہ میں سوگ کا سما ہے جھنڈے نیچے ہو چکے ہیں تین ان کے لئے سوگ ہے اور اس کے علاوہ جو بائیڈن جو ہیں وہ کچھ عدکاری کہہ لیں یا رونا کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں وہ کر رہے ہیں کہ میں بہت غمگین ہوں پریشان ہوں کہ تیرا جو فوجی میرے ہیں وہ میرے ہیرو وہ ان کو مار دیا گیا ہے تو ظاہر ہے مارا تو ہے تو بہرحال اس کا میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کا تو قتل ہوا ہے اور ان کا جو قتل ہے اس کا ذمہلہ مجھے بائیڈن لگتا ہے تو آپ کے سوارے میں کیا خیال آپ بھی کہہ سکتے ہیں اب جو امریکہ نے جو معاملہ کیا ہے وہ یہ کہ اب ہم دائش کے خلاف آپریشن کریں گے کہاں پر افوانستان کے اندر اب دو باتیں نکل کر آتی ہیں ہگر ہم اس کو پر انویسکوشن پر جائیں ایک کیا امریکہ نے اپنے خود کو لائسنس دینے کیلئے کام کروایا کہ جی ایسا کام کریں جس کے بعد ہمیں ایک فری موقع ملے گئے نہیں اب تو ہماری لڑائی طلبان سے نہیں ہیں آپ اپنا طلبان جو ہے اپنی حکومت کریں اپنے کام کریں ہمیں جو ہے اپنا کام کرنے دیں یعنی کہ دائش کے خلاف ہمیں ایک بڑا آپریشن کرنے دیں مزید فوجی بھی آئیں گے اور بغیرہ بغیرہ ایک نیا سیٹ اپ لگ جائے وہاں پر تو اس بہانے لیکن یہ چیز سوٹ کسو کرتی ہے یہ چاہتا کون تھا یہ ہم آخری حصہ میں کور کرتے ہیں لیکن اگر ہم اس بات سے پہلے یہ معاملہ کر لیں کہ اس ٹیم تالبان کی پوزیشن کیا ہے ضربہ تالبان کے پاس وہ تو علاقت ہائی نہیں جہاں پر یہ سب کچھ ہوا ہے اس کا جواب تو امریکہ نے دینا ہے مطلب اگر وہ یہ تمام وہ نہ کرے ساف ساف جواب دے کیوں ہوا ہے یہاں پر کیونکہ جو وہاں پر بانڈری پار ہوئی ہے اور اس کے بعد جو داخل ہوا ہے تو وہ فیلئر ہے سیکورٹی فیلئر کے جواب تو امریکہ دینا ہوگا کیونکہ اگر وہاں پر تیرہ امریکی فوجی مرے ہیں یا وہاں پر سو افوانی حلاق ہو گئے تو جواب کون دے گا سیکورٹی جو بھی خراب ہوئی ہے اس کا ذمہ دار تو تھا لیکن پاکستان چاہتا ہے پاکستان چاہتا ہے چاہنا چاہتا ہے رشہ چاہتا ہے کہ دائش تو وہاں پر ایگزسٹ نہ کریں کیونکہ دائش تو خطرہ ہے ٹی 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 پی بھی وہاں پر خطرہ ہے ایلیت کی پسند جو وہ ہیں بلوچ وہاں پر وہ بھی ہمارے لئے خطرہ ہیں اور پاکستان کو یہ افیکٹ کرتے ہیں تو ان کو تو ختم ہونا چاہیے لیکن اس کو جس طریقے سے امریکہ ایڈریس کر رہا ہے ہم اس طرح بھی تو نہیں چاہتے کہ امریکہ جو ہے نئے سرے سے بلکل زیرو سے ایک معاملہ نیا شروع کرے تو تالبان کو سپورٹ کرنے پڑے گی اور تالبان کو سپورٹ دینے کیلئے تالبان ویسے بھی انٹرسٹڈ ہیں ان کو مارنے میں اور انہوں نے کہا کہ ہماری زمین کسی کے حلاف استعمال نہیں ہوگی تو اس پوائنٹ و کیش کرنے کی ضرورت ہے کہ امریکہ ہو یا پاکستان ہو چائنہ ہو یا ریشیا ہو وہ خود سے نہ قود پڑیں بلکہ وہ تالبان کو پوری پکمل طاقت دیں سپورٹ دیں مورل سپورٹ دیں فینینشل سپورٹ دیں ان کو اسلحہ دیں اور ان سے یہ اہد لیں کہ آپ نے دائش کو مارنا ہے ٹی ٹی پی کو مارنا ہے آپ نے جتنی بھی وہاں پر اس قسم کی جو معاملات ہیں جو ٹیررنزم پھلاری ہے دنیا بھر میں ان کو آپ نے مارنا ہے تو ایک اپرچونٹی ہے تالبان کے پاس اب جیسے کہ میں نے کہا یہ تمام چیزوں تو انتہائی عجیب و غریب تھیں لیکن ہم بات کر رہے تھے انویسٹیگیشن کے اوپر کہ کس کو فائدہ دیکھیں جب بھی کوئی کرائم سرزد ہوتا ہے جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہم بینیفیشری رہونتے ہیں یہ ایک اینگل ہے نیوز کے اندر کام کر رہے گا کہ آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو حرکت ہوئی ہے اس کا فائدہ کس کو پہنچا ہوگا اور وہاں سے آپ کو ملتا ہے کلو تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ایک چیز جو ممالک جو امریکہ سے کہہ رہے تھے کہ آپ مت جائیں پلیز مت جائیں بول رہے تھے صرف بول سکتے تھے اور بول رہے تھے تو امریکہ نے کہا ہم پاگل نہیں ہیں کہ یہاں پر ہم اپنے پیسے لگائیں ہم اپنے فوجی مروائیں ویسے بائی دیوئے ڈیرڈ سال میں کوئی فوجی مرا نہیں ان کا جب سے طالبان کے ساتھ ان کے بذاکرات ہوئے تھے اس کے بعد کوئی فوجی ٹارگٹ نہیں ہوا یہ تیرہ فوجی جو ان کے مرے ہیں یہ ڈیرڈ سال کے بعد واقعہ ہوا ہے اور ان کی اپنی ناکی نیچے ہوا ہے طالبان کے ساتھ میں کوئی کردار نہیں ہے نہ وہ ڈال رہے ہیں کسی بھی بھی نہیں ڈال رہے ہیں بھارت کی یہ مرضی تھی کہ یہاں سے امریکہ نہ جائے اور امریکہ یہاں پر وہ سٹے کرے اپنے سٹے کو بڑھائے اپنے آرمی کو یہاں پر رکھے اور امریکہ جب رکھے گا تو پھر اور جو لوگ ہیں یوکے اور اسٹریلیا وہ بھی آئے گا اور یوکے اور اسٹریلیا اور امریکہ اگر آتا ہے تو بھارت کو یہاں پر رہنا آسان ہو جائے گا یا وہ رہ سکتا ہے یہ معاملہ تو وہاں پر ہمیں انویسکیشن میں مارے آ گئے تھے اگر میں بات کروئی یوکے کی تو یس یوکے اور امریکہ یہاں پر رہے اور میں بھی وہاں پر آؤں اور ہم یہاں پر معاملہ کریں اور اس نے کہا کہ میں کبھی بھی قبول نہیں کروں تالبان کو تالبانوں قبول کرتا ہے کسی حد تک امریکہ باچیت کرتا ہے تو قبول کرتا ہے لیکن یوکے تو برگل قبول نہیں کرتا اور اسٹریلیا کا اپنا معاملہ ہے لیکن یہاں پر بھارت جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے رہنا چاہتا ہے مطلب کوئی بھی راستہ ہو اب اس کے وجوہات بہت ساری ہیں لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے رہنا ہے افغانستان میں اور زیادہ سے پتہ وہ اکیلہ دینے رہ سکتا کیونکہ وہ جو علاقہ ہے آخری لکہ رہ گیا تھا ائرپورٹ کا وہاں سے بھی ترکی نے بھی چھوڑ دیا ہے تو اب بھارت کو وہاں رہنے کے لیے کیا اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ ایسا حال بنایا جائے ایسا محول بنایا جائے ایسے کام کیا جائے کہ امریکہ جو ہے وہ رک جائے تو بائیڈن کا بیان جو ہے کہ اب یہاں پر لڑائی ہوگی اب یہاں پر جنگ ہوگی بدلہ لیا جائے گا میں پیچھا کروں گا دائش کا ہماری مرضی کے بتاوی ٹارگٹ ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے سٹے کو بڑھانے کی بات کرے کیونکہ غمگین ہے نا جب بھی امریکہ غمگین ہوتا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے کیونکہ وہ دنیا کا لادلہ تو ہے تو وہ اپنے اس معاملے کو کیش کر سکتا ہے کہ جی اب مجھے مزید ٹائم چاہیے جب تک دائش رہے گی میں یہاں رہوں گا دائش ختم کردوں میں چلا جاؤں گا یہ ایک ایکسکیوز ہو سکتا ہے جو کہ فیوچر میں آ سکتا ہے ابھی تو اس نے ایسا کہا نہیں ہے لیکن لگتا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ باہر بیٹھ جائے فرزمپل قطر میں بیٹھ جائے کہیں آس پاس کہیں بیٹھ جائے تاجکستان میں بیٹھ جائے کہیں بیٹھ جائے اور ڈرون اٹیکس شروع کر دے کیونکہ اگر یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں پھر تو مسئلے کا حل نہیں نگلتا کیونکہ پھر تو جو چائنا یا ریشیا یا پاکستان جو چیز چاہ رہا ہے کہ یہاں پر پیس قائم ہو جائے تاکہ یہاں پر کام شروع ہو ایکانومی اپنی بہتر کی جائے اور راستے بناے جائیں اور پیس ہوگا تو ہوگا ورنہ اگر ڈرون اٹیکس شروع ہوگا پھر تو بات نہیں بنتی ہے تو کیونکہ جو بھی آپ چیزیں بنائیں گے دائش وہاں پر ہے دائش وہاں پر ہے دائش وہاں پر ہے تو وہاں پر بمباری شروع ہو جائے گی یہاں ہمیں ضرور ہی دیکھنا ہوگا کہ اس کا بینیفیشری کون ہے یعنی کہ ان پورے معاملے کے اندر فائدہ کس کس کو ہوا ہے اور وہ یہاں پر فائدہ کو کس طرح کیش کرے گا تو لیکن میں یہاں پر آپ سے سوا ضرور کر سکتا ہوں کہ آپ کے خیال میں جو کل اٹیک ہوا ہے یہ بلکل رینڈم اٹیک تھا یہ دائش نے کیا اس میں کوئی کسی ملگا کوئی کردار نہیں ہے کسی کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے پر کوئی ایسی گیم نہیں ہے جو ہم بات کر رہے ہیں ہمارا شک غلط ہے یا پھر کچھ ہے اگر کچھ ہے تو پھر کیا ہے آپ کا کیا ماننا ہے ویڈیو میں شیئر کیجئے کمنٹ میں لکھئے اللہ حافظ